آپ اکھلے شیادہوں سے ملے تھے ملاقات میں کیا بات ہوئی زیادہ سیٹیں مانگ لیں گیا آپ نے سیٹوں کا سوال نہیں پربوسری رام کے مندر کے نام پہ آپ اگر گھوٹالا اور بھرستہ چار کر رہے ہیں میں نے تو ان کے لیے نعرہ بنایا کہ سیتہ مئیہ دکھی ہیں بھاجپا کے کام سے سارا پیسہ کھا گئے میرے پتی کے نام سے حجدگن تھانے میں ایک مقدمہ ہے سنجے سنگھ کے خلاف 21 مقدمہ کیا ہے یوگی جی نے میرے اوپر اہاں مآدمی پارٹی اس کے پاس کیا کارو کا کھا جانا ہے کیسے وہ کامکس میں ہوتا تھا یہ پھری دیں گے وہ پھری دیں گے وہ کیسے اتر پردیس میں ہو سکتا ہے وہ دو منٹ میں میں آپ کو بتا سکتا اتراخنڈ میں سی ایم کا چہرہ کو ڈیکلیر کر دیا یوپی میں بھی بول دیتے ہیں سنجے سنگھ ہوں گے سی ایم سکتا میں آئے تو ارون کھیجریوال پنجاب میں سکری ہیں گوہ میں اتراخنڈ میں بھی سکری ہے یوپی سے کیوں پرہیز ہے ایک دم پرہیز نہیں ہے آپ کا ٹویٹ آتا ہے آدیتنات جی یوپی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے اتماعاملے ملے ہیں ریلی میں ویست ہیں اس کے ایک دن پہلے یہ آپ کی پارٹی کے نیتا راغاو چڈھا مانسا کی ریلی کی بھیان اگ بھیوڑ کی تصویریں ڈالتے ہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا اومیکرون ہے جو سنجے سنگھ کو یوپی میں دیکھ رہا ہے لیکن راغاو چڈھا کو پنجاب میں نہیں دیکھ رہا ہے کیا سنجے سنگھ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں ارون کے جیوال کا نریندر موڈی کے خلاف چناؤ لڑنا ایک سٹریٹجک بھول تھی ارون کے جیوال کی پراتمکتہ میں پنجاب سب سے اوپر ہے اس بار پنجاب کی جنتہ ستہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اب آپ بتانا چاہیں درشکوں کو آپ کی اچھا ہے یہ نبجو سددو کو آپ لو لانا چاہے دیکھا ہم آدمی پارٹی میں گوہ میں گھوچت کر دیا آپ نے سی ایم فیس گوہ میں سب کہتے ہیں سنجے سنگھ سیانے ہیں جلدی پلدی پاسا نہیں پھیکتے ہیں آج بھی جب میں اس گھٹنا کا جکر کرتا ہوں تو پانی دے نیجی جم گھٹ کے ایک اور انک میں آپ کا سواگت ہے جم گھٹ ارادہ تو تھا کہ اتر پردیش میں سکتہ کے دعویداروں کو بٹھایا جائے پردیش بھر کے نوجوانوں کو بٹھایا جائے ان کے حصے کے سب سوال پوچھے جائیں لیکن ارادوں سے پہلے اومکرون کی آہٹ آگئی اور تب للن ٹاپ نے یہ تیہ کیا کہ جم گھٹ کے سوروک میں تھوڑا سا بدلاؤ ہو سب نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں رہیں سرکشت رہیں اور ان کا تاویدار ان کے حطوں کا پہردار للن ٹاپ ان کے حصے کے سوال پوچھے ان سے جو چاہت رکھتے ہیں ستہ میں آنے کی اور باتیں کرتے ہیں بدلاؤ کی جم گھٹ کے اس انک میں ہمارے مہمان ہیں عام آدمی پارٹی کی طرف سے راج سبح کے سانسر اور اتر پردیش کے پرباری سنجے سنگھ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی نمشکار آپ کے درشکوں کو نمشکار ہم پہلی بار مخاطب ہیں اور للن ٹاپ بھڑ بھڑی میں نہیں رہتا ہے تسلی سے بات کرتا ہے ہمیں جلدی نہیں ہے اور نہ ہمیں وہ بریکنگ نیوز چاہیے تیس سیکنڈ کی تو ہم تسلی سے بات کریں گے بہت اچھا ہے کیونکہ سنجے سنگھ کے بارے میں باتیں بہت کہی جاتی ہیں لکھنو میں ڈلی میں آپ کے پرانے مطر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں کمار وشواس آشتوش باتیں ہوتی ہیں آپ کی ہاں ہوتی ہیں سمپرک میں ہیں بلکل ہوتی ہیں اچھا وہ کٹی تو نہیں ہوئی کہ راج سبح ہم کو بھی جانا تھا تم چلے گئے ہم رہ گئے ان سے پوچھے میری اور سے کوئی کٹی نہیں ہے نہیں ہے تو آشتوش ابھی ہیں پارٹی میں آشتوش جی تو ستہ ہندی کے مادیم سے اپنا میڈیا کا جو کام تھا وہ پھر سے کر رہے ہیں پارٹی میں کوئی سکتے ہیں کوئی سمبھاونا بھوش میں آنے کی مجھے نہیں لگتا نہیں لگتا اور کمار وشواس کمار وشواس جی اپنا کام کر رہے ہیں کچھ بات ہوتی ہے ان سے نہیں بات کافی دنوں سے نہیں ہوئی ابھی کارکرم میں ضرور ملے تھے یہاں لکھنوں میں اس سمیں ملاقاتی تو نظر بچانے کی نوبت تو نہیں آئی بلکل نہیں آئی سامنے بلکل نظر سے نظر ملا کے ملے ہاتھ ملایا کوئی نظر بچانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کمار وشواس اپنے انٹرڈیو میں آپ کی پارٹی کے جو نیتا ہیں عام آدمی پارٹی کے سائیوجک اور دلی کے مکہ منتری ارون کیج جیوال اب وہ ان کا نام نہیں لیتے ہیں بونا آدمی اور اس طرح کے تمام کبھی ہیں تو تمام شبدہ لنکاروں کا استعمال کرتے ہیں کوفت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے ایک دوسرے کے سبح دکھ میں کھڑے رہے ہیں تو ایسی بھاسا کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور میں کبھی اپنے کسی ساتھی کے لیے ایسی بھاسا کا پریوگ نہ کرتا ہوں نہ اس کو ٹھیک مانتا ہوں اچھا ایک یہاں ہم اتر پردیش میں بیٹھے ہیں منتری جی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنجھے سنگھ ہمارے پیچھے گائے پڑے ہیں مہین سنگھ نام ہے ان کا جل شکتی منتری ہیں کہہ رہے ہیں کیسی بھاشا کا پریوگ سنا ہے کہ مانہانی کا نوٹس بھیج رکھا ہے آپ کو مانہانی کا نوٹس میرے اوپر بہت سارے لوگوں نے کر رکھا ہے امبانی نے بھی کر رکھا ہے مجیتیا نے بھی کر رکھا ہے مہندر سنگھ نے بھی کر رکھا ہے کچھ عدیکاریوں نے بھی کر رکھا ہے تو کرتے رہنے دیجئے ان کو تمگوں کی طرح سے اگر کیا اس مانہانی کی نوٹس کے قارن جو بھرستہ چار کا مدہ ہے وہ اٹھانا بند کر دیا جائے کیا ہے مدہ مدہ یہ ہے کہ جل جیون مشن میں بغیر ٹینڈر کے بغیر اسٹی میٹ بنے ٹینڈر کرا دیا گیا ہے سو دو سو کرون کا نہیں ہجاروں کرون کا یعنی کہ جس چیز کا اسٹی میٹ بنا نہیں اس کا ٹینڈر کرا دیا گیا تین تین گناہ زیادہ دام پر ٹینڈر کرا دیا گیا اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے وہ سارے پیپر سامنے کیے تھے ان کے بیبھاگ کے عدھکاری نردوس کمار ایکسین ایک جین ایکسین آقاس جین ایکسین ان لوگوں نے لکھ کے باقاعدہ اپنے بیبھاگ پر دیا کہ بھئی یہ چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ زیادہ ریٹ پر کام ان لوگوں کا ایلارٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہماری سیما ہے اس سے ادھک پر مجھے سائن کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے ہم ان کو کام ایلارٹ نہیں کر سکتے یہ ان کے بھی باق کے عدھکاری لکھ کے دے رہے ہیں جو کمپنی کئی راجیوں میں بلیک لسٹڈ رہی ہے اس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے رہے ہیں پائپ کی سپلائی کا پھر بعد میں کہہ رہے ہیں پائپ کی سپلائی لینا تو جن لوگوں کو کام ملا ہے ان کی جمداری ہے سرکار سے کیا لینا دینا پھر میں نے ان کے چیف انجینئر کی چٹھی سامنے کر دی جس نے خود لکھ کر دیا ہے جن کمپنیوں کو ٹھیکہ ملا ہے ان کو پرساسنی کا عدھکاریوں کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ اسی کمپنی سے پائپ کھری دی تو کیا انٹریسٹ ہے منتری جی کا یا ان کے عدھکاریوں کا یا ان کے بیبھاگ کا تو یہ اتنا بڑا خوٹالہ ہے جل جیون مشن کا اس کو ہم نے جب سامنے کیا تو کہتے ہیں صاحب ہم ڈیفیرمیشن کیس کریں گے مقدمہ کریں گے لوکایوک سے نوٹیس ہوئی ہے اس پورے ماملے کے سارے ساکش میں نے لوکایوک کے سامنے رکھے اور شکایت کی تو اس میں لوکایوک سے ان کو نوٹیس گئی ہے ان کے بیبھاگ کو نوٹیس گئی ہے پرمک سچی کو ڈیٹ ملی تھی کہ آپ حاجر ہو کے ان وندوں پر جواب دیں لوکایوک ایسی سنسطہ ہے جو پہلے پراثمک جانچ کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی نوٹیس دیتی ہے کسی کو بلاتی ہے آپ نے سنجے سنگھ جی جواب کی بات کہی مہین سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا کہ سنجے سنگھ کے آروپ بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کا جو فگر دے رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے فگر دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جن کمپنیوں کو بلیک لیسٹڈ بتا رہے ہیں جمہو اور ہماشل کا ادھارن دے کے وہاں ادھارن نہیں آپ نے پششم منگال کا ادھارن دیا دوہزار تیرہ کا کاغذ دکھا کے انہوں نے ایک اور کاغذ لہرہ دیا کہ اس کے بعد کادش ہے کہ پچھلا آدیش بھولوش جاری ہوا تھا یہ ان کی صفائی ہے آپ سہمت ہیں دیکھیں پہلی بات تو آپ بہت ریسرچ کر کے کوئی کام کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتا ہوں خالی آپ رسمی میٹیلک کا نام ڈال دیجئے گا گوگل پہ کب کب ان کے اوپر کیا کیا جانچ ہوئی ہے اور کن کن ایجنسیز نے ان کے خلاف جانچ کی آپ کو وہ بھی مل جائے گا اور مجھ سے وہ سارے پیپرز لے لیجئے گا کہ کن کن راجیوں میں یہ بلیک لسٹڈ ہوئے ہیں اس کے بعد منتری جی سے پوچھ لیجئے گا جواب دے دیں میری باتوں کا کن کن راجیوں میں ان کے کاموں کو مانک کے بپریت مانکے ان کو روکا گیا ہے کام کرنے کے لیے وہ ساری چھتھیاں میں آپ کو دے دوں گا وہ میں نے تو بنائی نہیں اپنے گھر میں اور نہ ایک دن میں بنی ہے وہ تو الگ الگ سمیے پر الگ الگ راجیوں میں رسمی میٹیلک دورہ کیے گئے کاموں پر روک لگائی گئی ہے وہاں کی راجے سرکاروں کے دورہ اور اس کی چھتھیاں ہیں وہ ساری شکایتیں میں نے لوکائک کے سامنے رکھی انہوں نے بغیر اسٹیمیٹ بنائے ٹینڈر کرا دیا اس کی شکایت ہم نے کی اور ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ کی یوجنا تو سرکار خود ہی دنگ کا پیٹ پیٹ کے کہتی ہے ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ کی یوجنا ہے یہ بہت بڑی یوجنا ہے جب یہ یوجنا پوری ہوگی اتر پردیس میں آج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گھر گھر پانی پہنچانے کے معاملے میں ہم سب سے فسدی راجیوں کی سوچی میں ہے اتر پردیس جہاں پہ ٹوٹی کے جریعے لوگوں کو پانی مل سکے نیرند مودی سرکار کی یوجنا ہے نیرند مودی جی کی سرکار کی یوجنا ہے جس میں آدھا پیسہ راجی سرکار کو دینا ہوتا ہے آدھا کینر سرکار کو دینا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے ایک اور ودھائیق جی ہیں بستی جلے کے حرائیہ سے عجی سنگھ حضرت گنج تھانے میں ایک مقدمہ ہے سنجے سنگھ کے خلاف کی فرضی دستاویس کے ذریعے آپ بدنامی کر رہے ہیں ان کی چار سو سترہ چار سو پینسٹ چار سو نتر پانسو ایک سورب جی آپ دھارائیں کم لے کے آئے اکیس مقدمہ کیا ہے یوگی جی نے میرے اوپر نہیں ہم تو کیس بھائی کیس بتا رہا ہوں یہ تو ایک اسی جل جیون مشن کا ایک مقدمہ ہے حرائیہ ودھائیق بھی حرائیہ ودھائیق نے اس لیے کرایا کہ میں نے ایک شکایت انہوں نے کی تھی وہاں کے ایک ادھیکاری کے خلاف جل جیون سے جڑے ہوئے معاملے میں اس کا جکر میں نے پریس کانفرنس میں کیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیفرمیشن کر دیا ہمارے ورد گلت باتیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بولی اس کے آدھار پر یہ مقدمہ لکھا گیا اور اکیس مقدمے میرے اوپر ہوئے میرے پارٹی کا دفتر بند کرا دیا راست درو کا مقدمہ میرے اوپر لگایا سپریم کورٹ سے مجھے اس نے ملا ہے جب میرا سطر چل رہا تھا صدر میں میں تھا اس وقت مجھے اتر پردیس کی پولیس گئی تھی گرفتار کرنے جب میں نیویندر مشرا کے ہاتھیا کے معاملے میں شوک ویکت کرنے گیا تھا تو لوٹ کے آ رہا تھا ڈیڑھ سو پولیس والے مجھے راستے میں گیسٹ ہاؤس میں گرفتار کرنے کے لئے کھڑے جائے تھے اور پکڑ کے مجھے ایک گیسٹ ہاؤس میں لے جائے گیا میرے گھر پہ پولیس والے بھیجے گئے اس سرکار کے خلاف لڑنے کا کھامیاجہ بھکتا ہے میں نے 21-21 مقدمے کے روپ میں فرجی FIR کے روپ میں ڈیفرمیشن کیس کے روپ میں تو ٹھیک ہے اس کی لڑائی لڑ رہا ہے نہ چپ ہوئے نہ بیٹھے مقدمے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں یہ دباؤ بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک دن میں نو FIR ہوئی ہے میرے خلاف ایک دن میں نو FIR ہوئی ہے اور آپ FIR کی بھاسہ پڑھیں گے سورب جی تو آپ کو ہنسی آئے گی ایک ہی طرح کی FIR ہر جگہاں کیا کٹ کوپی پیسٹ ہے کٹ کوپی پیسٹ ایک ہی طرح کی FIR نو جگہاں ایک ہی ماملے میں نو جگہیں FIR مجفر نگر کی کوٹ نے ایک ماملہ خارج کی آئے بھی تو ایسے ہے تو یوگی آدھتنا سرکار بہت سنے کرتے ہیں آپ سے وہ سنے اس لیے کرتی ہے کہ میں ان کے بھرستہ چار کو کھولتا ہوں آٹھ سو کا اکسی میٹر پانچ ہجار میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہجار میں خریدا گیا یہ سب چیزیں آپ نے کبھی پورٹ میں بلکل ہم نے اس کی شکایت کی ہے بتاتروں آپ کو لوکائک سے نوٹیس ہوئی ہے آٹھ لاکھ کا وینٹی لیٹر بائیس لاکھ میں خریدا گیا بارہ ہجار کا اکسیجن سیلینڈر پچپن ہجار میں خریدا گیا کرونا کی مہاماری میں جب لوگوں کی جان جا رہی تھی سرکار کے عدیقاری اور سرکار مل کے بھرستہ چار کر رہی تھی اس کے تمام ساکشہ اور پرماڈ ہم نے دیئے کچھ عدیقاریوں کو انہوں نے دکھاوے کے طور پر سسپنڈ بھی کیا اس کے بعد ایک ایسائیٹی انہوں نے بنائی اور کہا کہ دس دن میں وہ ریپورٹ آئے گی آج تک وہ دس دن پورا نہیں ہوا نو کرونا روپے سورب جی اس وقت دکار لیے گئے کرونا کی مہاماری کے دوران جب کستوروہ کے ویدیالے بند تھے کستوروہ یوجنا ونچت سماج کی پچھڑے سماج کی بچیاں جہاں پہ پڑھتی ہیں اور جب ویدیالے بند تھا اس سمیں ان کے کھانے کے نام پہ اس ٹیسنیری کے نام پہ نو کرونا روپے نکال لیے گئے اور یہ میں نہیں کہنا ہوں یہ ان کے ندیسک کی چٹھی ہے جو سارے بی ایس ایس کو گئی بھئی بیسک سے چھا دکاریوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسہ کی کیسے نکل گیا کیا کیا ہوا تو بتائیے اس میں سنجے سنگھ دوسری ہیں میں نے ان کے مندر کا ایک گھوٹالے کو سامنے کیا کہ پربوسری رام کے مندر کے نام پہ دو کروڑ کی جمین سلطان انساری اور روی محنتیواری سات بچ کے دس منٹ پہ خریدتے ہیں اور سات بچ کے پندرہ منٹ پہ پانچ منٹ کے اندر ٹرسٹ اور بھاجپا کے لوگ مل کے اس کو سارے اٹھارہ کروڑ میں خریدتے ہیں سارے سولہ کروڑ کا بھرسٹا چار پانچ منٹ میں یہ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ نے رام مندر والے ویباد کا ذکر کیا زمین کے پون پانڈے کہتے ہیں ہم نے گھوٹالا کھولا سنجے سنگھ کہتے ہیں ہم نے کھولا اور پھر ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ سنجے سنگھ ابھی بھی اپنی پرانی پارٹی سماجوادی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اندر کھانے دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کوئی کریڈٹ لینے کا سوال نہیں نشت روپ سے پون پانڈے کے پاس بھی یہ سارے کاغذ تھے انہوں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی اس کا پورا خلاصہ کیا مقدمے بھی جھیلا اور سارے اس کے خلاف ہم نے وہاں کی کتوالی میں بھی اف آئی آر دی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ایک سو چھپن تین میں میں نے اجدیہ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج کی جائے اس میں بہت ساری میڈیا ریپورٹس بعد میں آئیں کس طرح سے نبے کے دسک میں دلیتوں کی جمین وہاں پر ایک دوسرے ٹرسٹ کے دوارہ لی گئی اور اب اس کو کیسے ادھیکاری اور ان کے پریبار کے لوگوں نے خریدا دان کی جمین کو اور ابھی فیصلہ ہوا ہے میری شکایت کے بعد اور حلہ مچ آنے کے بعد اور جو بات آپ نے کہا عام آدمی پارٹی میں آنے سے پہلے میرا ایک ساماجی جیون رہا ہے آجاد سما سیوہ سمیت نام کی سنسطہ میں میں لمبے سمیت تک کام کیا رہو تھاکر جی کے ساتھ لمبے سمیت تک کام کیا جو پرکھیات سماج وادی نیتا ہے لوگ سماج وادی پارٹی میں اور ساتھ آٹھ نو مہینے جو سماج وادی پارٹی میں پردیس کے یوجن سبھا میں کام کیا پردیس سچی تھے تو میں تو تمام سنگٹنوں میں کام کیا ہوں میں میدھا جی کے سال کا ساماج جیون ہے الگ سنگٹنوں میں رہ کے کام کیا سماج وادی پارٹی کا ذکھ رہا ہے آپ کے شروعات پر جائیں گے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب کسی پارٹی کا کوئی بڑا نیتا ہو تو اس کا جو ساماج جیون رہا ہے راج نیتی جیون اس دلچسپی لینے چاہی کیونکہ اس سے تھوڑا اندازہ بھی لگتا ہے کیسے نیتا گھڑے جاتے ہیں کیسے وچار گھڑا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ پرسنگ ہے آپ اکھلے شیادہ سے ملے تھے فوٹو بھی آئی تھی ملاقات میں کیا بات ہوئی ملاقات میں جو پہ لوٹ دھاندلے باجی تمام چیزیں ہوئی چناؤں میں اس کو لے کے بھی بات چیت ہوئی پہلے ملاقات میں جنم دن میں نہیں جا پایا تھا اس کے لئے بدھائی دینے بھی گیا تھا گڑبندن کی دشا میں بات چیت آگے بڑھے گی تو پوری جانکاری کے ساتھ میڈیا کے سامنے آؤں گا بولوں گا ایک ایک بات بتاؤں گا یہ بھی میں نے کہا تھا دوسری ملاقات کے بعد لیکن گڑبندن کی دشا میں کوئی بات آگے بڑھی نہ بتانے لائک کچھ ہے جب بات کچھ آگے بڑھے گی تب اٹکنے کا سوال ہے جب بات آگے سیٹوں کا سوال کل ہی ہوگی کل کر لیجے گا سوال ان سے پوچھا جائے آپ کو جانکاری مل جائے سیٹوں کا تو رہتا ہے سنجے جی ماملہ رہتا ہے میں مانتا جے جے پی کے ساتھ رسہ کشی چلی لوگ سبح چناؤ میں وہ کتنے پہ لڑیں آپ کتنے پہ لڑیں بلکل رہتا ہے ابھی پنجاب میں بھی رسہ کشی ہونی ہے بلکل رہتا ہے کسان سنگٹنوں کو انیس میں آپ کانگریس سے لگاتار بات کرتے رہے وہ کتے پہ لڑیں دلی میں آپ کتے پہ لڑیں تو سیٹوں کا معاملہ تو راجنیتی میں رہتا ہی ہے لیکن جب آپ اخلے سیادوں سے بلاقات کے بارے میں اس تندر میں پوچھ رہے تو میں آپ سے اس بات کو صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیٹوں کا کوئی مہنچہ رہے سنجھ جی میں فور آرگیومنٹ سے یہ ماننا چاہوں کہ عام آدمی پارٹی اتر پردیش کے چناؤں کو پوری گمبیرتہ سے لڑ رہی ہے لیکن پھر میرے سامنے ایک تتھ یہ کہ آپ کی پارٹی سب سے بڑے نیتا راشتری سین او جک اربین کیج سکری گوہ میں اتر اکھنڈ میں سکری ہے یو پی سے کیوں پرہیز ہے ایک دم پرہیز نہیں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز کر کے سب سے پہلے کسان ریلی میرٹ کے اندر عربین کیج ریبال جی نے کی آیود عربین کیج ریبال آئے اب ہی انہوں نے ایک مہا ریلی یہاں پہ دو جنوری کو ہماری ہوئی بہت بڑی ریلی ہوئی وہ کیا مجھے 24 7 permanent میں کسی دوسرے راج میں ایک دن کے لئے بھی نہیں گیا پچھلے ڈیڑھ دو برسوں سے لگاتار یہاں پہ رہ کے سنگٹھن بنانے کا کام مدے اٹھانے کا کام سنگھرز کرنے کا کام مقدمہ لکھانے کا کام سب کچھ کر رہا ہوں اور ہمارے کارکرتاؤں پہ بھی مقدمے ہوئے بیچ بیچ میں لگاتار منی سی سو دیا آتے رہے اتر پدیس تیرنگا یاترہ ہم نے بڑی بڑی کی اور جلا پنچائت کا چناؤ ہمارا وارٹر ٹیسٹنگ تھا جس میں ہم سولہ سو سیٹوں پہ چناؤ لڑے تیراسی ہماری جلا پنچائت کی سیٹیں آئیں اور کئی ستھانوں پہ ہم دوسرے اور تیسرے نمبر پہ رہے چالیس لاکھ ووٹ میں ہمیں ملا تو جلا پنچائت کے چناؤ سے ہمارے سنگٹھن کی اور چناؤ کی راج نیتی میں ایک سروات اتر پردیس میں آپ کہہ سکتے ہیں ویدھان سبا کے پہلے وہاں سے پھوئی اب آپ یہ کہیں کہ پورے سارے ساتھیوں کو ایک ہی ساری طاقت کو ایک ہی جگہ جھوگ دیا جائے یہ سمبو نہیں ہے وہ پارٹی کے راستی نیتا ان کو الگ راجیوں میں جانا پڑے گا تمام بیدھائکوں کی ڈیوٹی اتر پردیس میں لگی جلہ پنچایت کے چناؤں میں ایک ایک ایریا باٹے گئے تے چالیس بیدھائک اتر پردیس میں کام کئے ابھی ہمارے گیارہ چناؤں پربھاری اتر پردیس میں تمام ویدھائک ہیں سنگھرش میں مین کنٹینڈر ہیں گوہ میں مین کنٹینڈر کے بجائے آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی جنت ستہ دینے کے لئے تیار ہیں وادی باٹی میں تو یہ مانتا ہوں آپ پربھاری تھے اگر میری آدھاست ٹھیک ساتھ دے رہی ایک دم ٹھیک ساتھ ساتھ ایک went wrong دیکھیں پھر میں کہتا ہوں راجنیتی میں اگر پرانی باتوں کی چرچہ میں آپ زیادہ الجھے رہیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہاں سے کچھ سیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی تو اگر ہماری سرکار پچھلی بار نہیں رہ پائی ہے تو کچھ بن پائی ہے تو کچھ خامیاں کچھ چوک کچھ گلتیاں نشط روپ سے ہم سے ہوئی کیا گلتیاں ہوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے وستار میں جانے کی یا اس کی چرچہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے عام آدمی پارٹی پاردرشتہ کا علم اٹھاتی ہے سموات کی بات کرتی ہے آپ کے سمر تھک بھی جاننا چاہیں گے ہاں میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں دو تین چیزیں ہوئیں چناؤ ہم نے بہت پہلے وہاں اٹھا دیا جو رڑنیتik طور پہ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی پیک آنا چاہئے تھا پولنگ کے قریب پیک پولنگ جو ہمارا ہوا جس میں لگ بھگ پانچ لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے چناؤ کے ایک سال پہلے ہو گیا لگ بھگ ایک سال پہلے ہو گیا اور وہاں سے چناؤ پیک پہ چلا گیا اور اس کے بعد اس ایکسپیکٹیشن کو اس امید کو یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو اچھال آیا تھا اس کو مینٹین کرنا انت تک وہ ایک بڑی چناؤ تھی ہم لوگوں کے لئے ثابت ہوئی دوسرا چناؤ کے دوران پہلی بار ہم لوگ بیدان سبا کا چناؤ لڑ رہے تھے وہاں کی بہت ساری پرستیتیوں سے عوغت نہیں تھے کئی چیزوں کو گلٹ دھنگ سے پرچارت کیا گیا جیسے کی ایک بادل بھی ملے ہیں اس وقت سے سب لوگوں کے رشتے ہیں سب کی فوٹو آپ کو مل جائے لیکن پرچارت کیا کیا گیا ارے صاحب یہ تو پھلا اپراد ہی تھا ایسا تھا اس کے گھر میں رک گئے اس کا ایک دوس پرچار چلایا گیا کیجری وال جی کے خلاف عام آدمی لمبی باتچیت ہو جائے گی نہیں میرے پاس بہت سمیں ہے میرے درشکوں کے پاس بھی آرام سے بتا دیجئے جو مکھے طور پر میں ایسا مانتا ہوں کہ جو چناؤ کا پیگ جانا چاہیے تھا وہ پہلے آگیا اس چیز کو ہم آنت تک مینٹین نہیں رکھ پائے اور میں ہے اگر ویروضی آپ کسی غلطی کو مددہ بنا رہے تو آپ شکایت تھوڑی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فیئر پلے نہیں کیا کئی بار صحیح مددہ بنائی جاتا ہے کئی بار غلط مددہ بنائی جاتا ہے کئی بار جھوٹ آپ کے خلاف پرچاریت کیا جاتا مجیٹھیا بھی کہتے سنجے سنگھ ہمیں خلاف جھوٹ بول رہے تو کیوں گئے جمانت لینے کے لئے اگر میں جھوٹ پرچاریت کر رہا تھا تو کیسے جمانت لینے گئے تو یہاں پہ آپ اور نو جو سنگھ صدو ایک سور میں ہو جاتے ہیں مجیٹھیا خلاف نو جو سنگھ صدو کب بولنا شروع کی کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے پنجاب کے لوگوں کو بچہ سمجھ رہے ہیں آپ نے کی اور جمانت کرانے بھر کا موقع دیا کانگریس کی گورنمنٹ نے ان کی ارسٹ کہیں سے بھی اس کو خوج نہیں پائے ارسٹ نہیں کر پائے مجیٹھیا بھاکتر آئیدر سے در آرام سے اور اب آپ کہہ رہے ہو کی نئے نیز ہم ہی لڑنا ہیں ان سے س کائپٹن اور بادل پریوار ساتھ کہتے ہیں سدھو بھی کہتے ہیں کہ کائپٹن سخت نہیں تھے کانگریس اور بادل پریوار کا ملا جولہ کائپٹن اور بادل پریوار کا ملا جولہ کھیل رہا یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ سر ویدت ستھ ہے وہ سارے کام جو بادلوں کے بادل کی سرکار میں چلتے تھے وہ سارے گورک دھندے ان کے جب کیپٹن کی سرکار بن گئی تب بھی چلتے تھے اچھا ایک مانہانی مجیتھیا نے کیا ایک مہین سنگھ نے کیا تو سب مقدموں سے ڈرا کے آپ کو روکنے کی پوری کوسس کی جائے کہ آپ بولی نہ پائیں کوئی مددہ نہ اٹھا پائیں تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو اس مقدمے کا جواب دیجئے لڑیے اور یا پھر ڈائر کے بیٹھ جائیے اچھا ایک چیز بتائیے سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اربین کے جیوال کے بڑے خاص ہیں کوئی ویروت کرتا ہے تو خاص نہیں ہوتے تو راجی سوا تو نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ نرائن گوپتہ اور سوشل گوپتہ کو نام کے ناؤنسمنٹ سے پہلے پبلک سویئر میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے تو آپ بتانا چاہیں درشکوں کو آپ کی اچھا ہے نوزو سددو کو لانا چاہ رہے دیکھا کچھ بات تو چلی تھی یہ 2017 کی بات ہے اچھا کیا بات چلی تھی جنو میں جرور ہم لوگوں نے پریاس کیا تھا لیکن میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے سورب جی کہ اگر کوئی بات کسی وقتی کے ساتھ ہوئی اور وہ فائنل نہیں ہوئی تو ان چیزوں کی چرچہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں آپ کو سادنگ جی میں اتنی مریادہ کا پالن کرنا چاہیے اور کوئی بات ہوتی وہ ہمارے ساتھ ہاتھ تب کتب ہوتی 2017 کی بات ہی ہے اس سمیں جرور اگر یہ پترکاروں والی ادا ہے آپ کے اندر نہیں پترکار کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بات آف در ریکارڈ بتائی گئی ہے اس کو آپ آن در ریکارڈ نہیں کہہ سکتے مجھے لگتا ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اگر آپ کی کوئی بات چیت کسی سے ہوئی ہے اور اگر وہ فائنل ہو گئی تو ٹھیک ہے سب جانے نہیں ہوئی تو کیا بات ہوئی کیوں فائنل نہیں ہوئی اس کی بہت چرچہ کرنے سے کوئی اس کا ارث نہیں ہے چلی پر آپ نے یہ مانا کی بات ہوئی تھے بلکل ہوئی آچھا لوگ کہتے ہیں کہ سنجے سنگھ باتیں کرنے مستاد ہیں اور انہی باتوں کے دم پہ وہ آج راجنی تمیت نے آگے پہنچ گئے سلطان پور کا لڑکا میں انجیل کرنے اڑیسا جاتا ہے واپس آتا ریڑی پٹری کے آندولن کرتا ہے دوست کو ویدھائکی کرواتا ہے پیچھے پیچھے خود بھی پارٹی میں جاتا ہے اور پھر دیکھئے کہاں کام آتا ہے کیا ہے سنجے سنگھ کی راجنیتک شروعات دیکھئے اگر آپ راجنیتی سشو مندر میں پڑھتے تھی سنگ کے ودیالے میں تب تو پتا بھی نہیں تھا سنگ کیا ہوتا اور بی جی پی کیا ہوتی پانچویں تک میں پڑھا ہوں شروعات میں پانچویں تک ہی ہوتا ہے شروعات میں پڑھا نہیں پڑھا تو تب تو مجھے پتا بھی نہیں تھا سنگ کیا ہوتا بی جی پی ہوتی ہے لیکن شروعات میں پڑھا وہاں اچھی پڑھائی بھی ہوئی ایسا کوئی بلکل میں بھی وہی کا پڑھا ہوں اچھی پڑھائی ہوتی ایک پیسے بھی گریج نہیں ہے میں پڑھنے میں بہت اچھا کبھی بھی نہیں رہا لیکن پیتا جی ہمارے چکی خود ٹیچر تھے تو انہوں نے مار پیٹ کے کوسس کیا کی میں کچھ پڑھ لیکھ لوں تو اسی لیے انہوں نے پھر مائننگ کے لیے مائننگ انجنگ پڑھ نہیں آپ سکیپ کر گئے بیچ میں بتایا مائننگ کے پہلے بھی تو کچھ ہوا تھا دس وی میں کیوں بھیجے گئے تھے پھر ہمیں ٹھئی میں سال ہائی سکول میں فیل ہوں نہیں ہمارے کئی نوجوان متر ہیں وہ دس وی یا بار وی کسی بھی کلاس میں فیل آتے انہوں کو جیون ختم ہو گیا ان کے نمبر کم آ جاتے انہوں کو لگتا کہ صاحب وپدا آگئی تو میں اس لیے سفر لوگوں سے کریت کے پوچھتا ہوں تاکی ان کو سبق ملے بھائی ایک امتحان تمہاری زندگی تہنی کرے گا نہیں بلکک ٹھیک بات یہ بات میں سامت ہوں آپ سے اور جب پیتا جی نے اڈیسا بھیجا تو انگریجی کی موٹی کتابیں دیکھ ہم لوگوں کی حالت خراب ہوگی کہاں تھے آپ اڈیسا میں مائننگ پڑھنے گئے اور اور پھر اس کے بعد دھنباد میں میں نے ٹریننگ کیا کچھ دنوں تک مردی پردیس میں ایک پرائیویٹ مائنز تھی اس میں نوکری کی پھر من لگا نہیں اور واپس آیا ہم لوگوں نے کھا من لگتا تھا زیادہ ساروڑک جیون میں ہی کام کرنے میں روچی رہی سامات سرے میں اپنی جندگی میں رگو تھا کھے لوگوں کو اس بڑے سماجوادی نیتا کے بارے میں نہیں پتا ہے رگو تھا کور جی ستتر کے آندولن میں دو سال جیل میں رہے اس کے پہلے جار صاحب کے آندولن میں ریلوی کے آندولن میں جیل میں رہے ساغر مدھ میں بتایا آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں تو ان کے ساندھ میں رہ کے میں راجنیتی سیکھی اور ایک قصہ میں بتاؤں گا ان کے بارے میں کہ جب میں پہلی بار ان سے ملا تو میں ان کو اپنی آجاز سما سیوہ سمیت نام کی ایک سنستہ ہے جس کے کارکرم جی انوپ سنڈا جی ہم سارے لوگ انوپ سنڈا جی راجنیتی میں تھے لیکن میں راجنیتی میں نہیں تھا تو میں اس کارکرم میں ان کو بلایا تو چونکہ جنتہ دل کے راستی مہا سچیو سماج بادی پارٹی کے راستی مہا سچیو جنتہ پارٹی کے کسا بھاو تھاکرے کے ساتھ مہا منتری اس سمج میں جب جنت سنگ اور سماج بلے ہوا تھا تو اتنے بڑے نیتہ تو میں ایسی ڈبے کے سامنے کھڑے ہوکے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ سلطانپور کے سٹیشن پہ آئے اور چلے گئی ٹرین آئی اور ٹرین چلی گئی تو اس دیکھو میں بلانا نہیں چاہ رہا تھا دیکھو ان کو بھی بلائے گولی دے گئے آئے نہیں تو پھر میں نے دیکھا کہ سیکوڑا سا کرتہ پہنے ہوئے اور بڑی کمجور سی چپل پہنے ہوئے کوئی آدمی ہاتھ میں جھولا لیے ہوئے سلیپر کلاس سے اتر رہا تو کسی نے پانی دے دیجی وہ آپ کے لئے پہلا افسر تھا کسی بڑے نیتا سے ملنے آج دے دیجی آپ فریم کی چندہ مت کری پانی دیجی سوری تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں سوری کوئی بات نہیں میں میں ایسا مانتا ہوں کہ شاید ایسے لوگوں کو راجنیتی میں جتنا ستھان ملنا چاہیے سہی سہی وہ نہیں ملا اور بہت سچائی سے ایک آدمی اپنی پوری جندگی جیا اور آس تک بھی اس چیت کا پالم کر تو مجھے سو بھاگ یہ ملا جس کے لیے میں اپنے آپ کو بہت سو بھاگ سالی مانتا ہوں کہ میں نے راجنیتی بڑے ادھاران وہ ایک آدھر سپورس ہوا یہ تھا کہ ایک ای ڈی ایم تھے ہمارے آر پی سنگھی راجا پال سنگھ ہاں تو وہ سامنے سے آ رہے تھے میں نے میرا وہاں کے ڈی ایم سے جھگڑا ہو گیا تھا ایک سودھاکر سنگھ سودھاکر سنگھ دی ایم تھے ان سے میرا جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ ایک جیسوال تھے ایک جیسوال گوپی جیسوال گوپی جیسوال گوپی جیسوال نے ان کو نوٹیس دیا کہ میرے اوپر کرج ہے اگر اس کو معاف نہیں کیا گیا تو میں آتھ پھٹیا کر لوں گا اور پولیس نے اس پہ سمیہ رہتے کاروائی نہیں کی ڈی ایم نے اس پہ سمیہ رہتے کاروائی نہیں کی اور اس نے آتمدہ کر لیا اور جب اس نے آتمدہ کی تو میں جتنے قریب آپ بیٹھے ہیں میں اتنے قریب میں ہسپیٹل میں کام کرتا تھا رہ کے وہاں پہ لوگوں کی سیوہ کرنا دن رات ہسپیٹل کے ہی کام میں لگا رہتا تھا سنستہ کے مادہم سے تو جتنے قریب آپ ہیں اتنے ہی قریب وہ ایمبولنس سے اترا اور آیا میرے پاس اور تو میں اس کو دیکھ کے اچانک مطلب میں بہت حیران ہو گیا پوری سریر اس لڑکے کی جلی ہوئی تھی گو پی جائس وال کی پھر میں بھاگ کے وہاں پہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر اے پی مصرا صاحب تھے میں ان کو چلا کے بولا میں نے کہا سر اس کی جان بچائیے تو ان کا یہ تو بچنا نہیں ہے اس کو تورنت لکھنا اور ریفر کرو اور مسافر خانہ آتے آتے وہ لڑکا ختم ہو گیا اور اس کے خلاب میں نے اعلان کیا کہ میں جلاد اکاری کا سات جگہوں پہ کتلا جلا ہوں گا اور تیز تھانے کی پولیس لگا کے اور اس جمانے میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور جیل بھیجا گیا تو جب میرے لیے سارے پترکار بات کرنے گئے راجہ پال سنگھ سے تو راجہ پال سنگھ نے کہا کہ سنجے سنگھ کے پاس ایک دری ہے ایک مائک ہے اور نارے ان کے تیار رہتے ہیں تو ان کی پیر بھی آپ لوگ مت کیجئے اور یہ یہ جملہ ان کا اور یہ لائن آس تک چلتی ہے وہاں پہ تو انوپ سنڈا سے دوستی کیسے ہوئی انوپ سنڈا سے دوستی ہوئی جب آجات سماس سیوہ سمیتی میں میں نے کام شروع کیا تو وہاں پہ ہاسپٹل میں جو پیسہ آتا تھا گریب لوگوں کے خاص طور سے لاوارس لوگوں کے دیکھ ریک کے لیے ان کے کھانے کے لیے ان کے دواؤں کے لیے ان کو مطلب نیم کے حساب سے اے جو بی آئی پی پیسنٹ ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے یہ نیم میں لکھا ہوا تھا تو اس کا دودھ کا پیسہ کھا جاتے تھے کھانے کا پیسہ کھا جاتے تھے دواؤں کا پیسہ کھا جاتے تھے تب تک میں کسی راجنیتی میں تھا نہیں اپنی سنستہ چلاتا تھا آجات سماس سیوہ سمیتی کے نام سے اور اسپطال میں گریب مریجوں کی سیوہ کرنا ان کے کام میں لگا رہے تھا تو مجھے لگا کہ یہ گلت ہو رہا ہے تو میں وہاں دھرنے پر بیٹھا کرتار کے سویادو جی چونکہ سرویس میں تھے تو وہ بڑا سمھل کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے تم اچھا کام کر رہے ہو لیکن میری نوکری کا سوال ہے میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کا عاشرواد ہی بہت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک یہاں پہ انوپ سنڈا ہے وہ آپ کے اندولن میں آپ کا ساتھ دیں گے تو انوپ سنڈا سے پہلی ملاقات وہاں ہوئی اور ہماری پھر ایک اچھی دوستی ہوئی ہم لوگوں نے خوب سنگھرز کیا ساتھ میں اور پھر بعد میں وہ ویدھائک بن گئے اور میں ادھر آ گیا انہا اندولن میں ارے کچھ جلدی آ گیا بھائی بیچ میں بڑے پڑاو ہیں اتنے جلدی نکل آئے ادھر خوب محنت کی انوپ سنڈا کو ویدھائک بنوانے کے لئے دوزار ساتھ میں ہے پھر آپ بھی سپا میں چلے گئے سپا میں بہت بہت مطلب وہ اتنا چھوٹا کارکال ہے کہ اس کا جکر بھی سائد بہت میرے پاس بتانے کے لئے کچھ ہے نہیں ارے آپ پردیش اسطر کے پتاتکاری تھے یوڈر سپا کے جو بھاجپا میں آنی لاجبھر آنی لاجبھر جی پردیش اسطر دیکھتے مسکل سے آٹھ نو مہینے کا کارکال میرا رہ سپا میں اور اس ٹائم میں ایک سوال آیا تھا جس پہ میرا ویچاری مدبیت تھا کہ محلہ آرکشن کے سوال پر سماجبادی پارٹی نے سٹینڈ لیا کہ ہم محلہوں کے آرکشن کے خلاف ایک سٹینڈ انہوں نے لیا تو میں نے ڈاکٹر لوہیہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر لوہیہ نے محلہوں کو سوی ورگ کی محلہوں کو پچھڑا ہوا مانا ہے ساماجک ویوستہ کے حساب سے تو اس لئے اس میں کوئی بھیدبھاؤ نہیں ہونا چاہیے اور 33% آرکشن کا سمرتھن ہم لوگوں کو کرنا چاہیے سماجبادی پارٹی اس محلہ آرکشن میں بھی ریزرویشن کی مانگ کر رہی آج بھی ان کا وہی سٹینڈ ہے تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ بھئی ڈاکٹر لوہیہ کو اگر ہم لوگ مانتے ہیں تو لوہیہ محلہ کو ایک ورگ مانتے تھے اور اس کو پچھڑا مانتے تھے تو اس ناتے سے میں نے وہاں پہ وہ سٹینڈ لیا اور وہاں سے ستیفہ دیا تھا پارٹی جو اربین کیجریوال سے کیسے ملاقات تھے اربین کیجریوال جی سے پہلی ملاقات دوہجار پانچ چھے کے دوران جب سندی پانچے گھوس کا گھوسا بھی آن جب چلا تو اس سے پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میدھا جی کی ایک سنستہ ہے این اے پی ایم نیسنل ایلائنس فور پیپلز مومنٹ جس کو سندی پانڈے جی اتر پردیس میں دیکھتے تھے سندی پانڈے جی کو میکسے سے وارڈ ملا تھا وہ ہماری سنستہ کے کارکم میں بھی آئے تھے اور انہوں نے کوکا کولا کے خلاف ایک آندولن شروع کیا تھا تو اس آندولن میں بھی میں گیا تھا لاتھی چار جو گا تھا جیل گئے تھے اس میں ان کے ساتھ ہی تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ایک اروند کے جیوال ہیں جو کہ گھوس کا گھوسا ابھیان شروع کر رہے ہیں آپ اس میں آئیے اور اس ابھیان میں جڑیے پی سی آریف چلا رہا تھا پی سی آریف چلا رہا تھا اس کو پبلک کاؤز ریسرچ فاؤنڈیشن پبلک کاؤز ریسرچ فاؤنڈیشن کے دورہ یہ چل رہا تھا تو بیبھو جو اروند جی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا فون آیا اشوتی آفیس سے وہاں سے فون کرتی تھی کہ اس طرح سے آپ اپلیکیشن بنائیے آر ٹی آئی ڈالیے اور جو لوگوں کے رکے ہوئے کام ہیں وہ کروائیے تو آر ٹی آئی کے قانونوں کے بارے میں بتائیے تو وہ وہاں سے اروند کیجریوال جی سے پہلی بار جڑا ہوا پھر اروند جی یہاں پر آئے تھے ارونہ رائے جی کے ساتھ لخنون میں سندیپ پانڈے جی نے بلائے تھا اس کارکرم میں بھی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بلکل چیک دار سرٹ پہنے ہوئے اور بلکل سادھارن سا وقتی اور ان کا پرچے کرائے گیا کہ یہ انکم ٹیکس میں جوائنٹ کمیسنر یا کس پوسٹ پہ تھے اس وقت اور یہ اپنی بات رکھیں تو سادھانہ طریقے سے انہوں نے آئی اور اپنی بات بات کی تو جب کارکرم ختم ہو گیا تو وہاں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ان سے پھر انہوں نے ایک سورا پھر سلطانپور میں ایک ریڑی پٹری والوں کان دورن ہوگا جس میں میری گرفتاری ہوئی تو اروند جی کو کہیں سے پتا چلا تو ان کا ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے پھر وہاں کے ڈی ایم سے بات چیت کی پھر مجھے وہاں جیل سے چھوڑا گیا جیل سے چھوڑنے کے بعد ایک بڑا آندولن ہوا پھر اس میں اروند جی آئے اور وہاں سے اروند جی سے پھر جڑا ہو گیا اروند جی نے پھر سوراج کا آندولن شروع کیا اپنا جس میں گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سوراج کی اودھارنہ کے تحت ہماری بیوستہ چلنی چاہیے یعنی کہ جو بجٹ آئے وہ گاؤں کی گرام صبح میں پوچھ کے پراتھنکتہ کے انسار خرچ کیا جائے یہ پورا ان کا سوراج کا موڈل تھا تو اس کو لے کے پھر میں الگ الگ جیلوں میں اور اس کی پورے یو پی کی جمہداری انہوں نے مجھے دی تو اس میں جگہ جگہ پہ جا کے میں میٹنگ کرتا تھا اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں بستی جا رہا تھا تو بائک سے ہی جا رہا تھا تو راستہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا یہ بات اربین جی کو کافی دنوں کے بعد پتا چلی جب اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پھر میں وہاں گیا اور ایک ہاف کرتہ خرید کے اور پھر میں بائک چلا کے گیا کارکرم کیا سبھا کرنے کے بعد واپس آیا اور تب پھر کافی دنوں کے بعد ان کو پتا چل پایا تھا تو یہ بھی ایک گھٹنا ہے جو ابھی یاد آئی سوراج آندولن کے دوران اس کے بعد پھر انہ جی کا آندولن شروع ہو گیا تو پھر میں انہ جی کے آندولن میں ان کے ساتھ چلا گیا تب سے لگتار پھر انہ جی رالے گا چلے گئے تیرہ آپ لوگوں نے بارٹی بنا لی بیس کم ملے آخری بار آپ لوگ انہ جی آپ کم ملے آنہ جارے سے آخری بار انہ جی سے لوکپال بل جب ڈلی کی ویدھان صبح میں پیس ہونے جا رہا تھا اس وقت کافی سمیں ہو گیا اس کو کبھی ایسی حال چالی لے آئی جا کے نہیں یہ بات صحیح ہے لیکن اب ان کے ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے کہ ہم راجنیتی اور راجنیتی سے اپنی دوری رکھیں گے آرے تو ملنے سے تھوڑی منائی ہے کئی بار وہ اپنا ساروینک روپ سے وقت پہ جاری کر کے آشیرواد دیتے رہتے ہیں آشیرواد دیتے رہتے ہیں آچھا تو دیکھیں کبھی ڈلی پنجاب چناؤں پہ بات ہوگی تو تمام پرسنگ ہیں جن پہ ہم کریں گے تھوڑا سا فاس فورورڈ کرتا ہوں کیا سنجھے سنگھ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں آم آدمی پارٹی کا اتر پردیش میں آ کر چناؤں لڑنا یا اروین کیجیوال کا نریندر موڈی کے خلاف چناؤں لڑنا ایک سٹریٹیجک بھول تھی آپ پبلک کے موٹ کو گوج نہیں کر پائے ٹھیک سے دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ چیز تو ہم لوگ ساروینک طور پر کہہ چکے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہہ چکے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں پورے دیس میں چناؤں لڑنا وہ ہماری ایک لڑنیتی کلتی تھی یہ تو مان چکے ہیں پورے دیس میں چناؤں لڑنی ساری سیٹوں پر جب پورے دیس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو تو مان چکے ہیں اور دو ہزار پندرہ کے چناؤں میں جب ہم لوگ گئے تو اس کو جاج کے ہم نے دلی کی جنتہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ نہیں ہم سے بھول ہوئی ہے اور اب آپ ہمیں دوبارہ حاصل بات دیجئے اور اس کے بعد سرسر سیٹیں دی اور پچھلے پانچ سال کے کام کے آدھار پر دوبارہ جب کیجری بال جی گئے اور انہوں نے کہا کہ کام کیا ہے تو بوٹ دے نا پھر بانچ سیٹیں دی اور پھر اسی بیچ ان پانچ برسوں میں الگ الگ راجیوں میں سنگٹھن بھی بنتا گیا کام بھی ہوتا گیا جیسے سترہ کا چناؤں آپ لے لیجئے پنجاب تو پنجاب میں اور چودہ کے چناؤں میں چار سیٹیں پنجاب سے آ جائیں گی یہ بھی بروسہ نہیں تھا ہم وہ عوشوس نہیں تھا عوشوس نہیں تھا ہم سب کے لئے عوشوس نہیں تھا تو کہاں کہاں بدلاؤ کی راجنیتی کی آگ سلگ رہی ہے اس کا بھی اندازہ جو ہے اس وقت ہم لوگوں کو نہیں تھا صحیح پوچھئے تو تو اس کے بعد سے پھر سنگٹھن نرمان کے کام میں اور باقی کاموں میں لوگ لگے اب جہاں جہاں ہماری جتنی راجنیتک سکتی ہے اس کے ساتھ سے چناؤ لڑ رہے ہیں جب یہ سب آپ کر رہے تھے کہ جیل چلے گئے اور بستی میں موٹر سائیکل چلے گئے تو آپ کی پتنی اور پریوار کی کیا ریاکشن ہوتی تھی بہت اچھی بھومی کا رہی ہے اس کے لئے میں اپنے آپ کو شعبہ کے سالی مانتا ہوں میری ماتا جی بھی ٹیچر رہی میرے پتا جی بھی ٹیچر پتنی بھی آپ کی ادھیابی کا ہے میرے گیرانج پتنی اب ادھیابی کا نہیں ہے پہلے تھی پہلے تھی وہ انہوں نے انہیتہ سنگھ جی ان کے پتا جی پروفیسر تھے گورنمنٹ ڈگری کاللیج میں وہاں سے پھر اب ان کی فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے دو تین سال پہلے ہمارے ساسور جی کی تو جرور یہ ہے کہ آپ ایسی بیوستہ میں ہیں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا پتی کیا کرتا ہے کون سی نوکری کرتا ہے تو کئی بار ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی تھی جواب دینے میں مشکل ہوتی تھی یا جیسے پتا جی سے کوئی پوچھتا تھا کہ پڑھا لکھا کہ کیا کر رہا ہے لڑکا تمہارا یہ تو کہیں دھرنا کر رہا ہے کہیں پردرس ایک بار بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ ریل کا چکا جام میں نے کیا تھا اور پتا جی ہمارے سائیکل سے کالج سے واپس گھر جا رہے تھے جہاں پہ چکا جام کیا تھا وہ ریل بے کروسنگ ہمارے گھر کے راستے میں پڑھتی تھی تو ٹرین سامنے سے آ رہی تھی اور اس ٹرین کے اوپر ہمارے ساتھ کی جو بھیڑ تھی اس نے اچانک جبکہ اس طرح کے آندولن کو ہم لوگوں نے کبھی بڑھاوا نہیں دیا اس نے اچانک جو ہے پتھر باجی شروع کر دی ٹرین کے اوپر اور میں ٹرین آ رہی ہے اس اسی ٹریک پہ بھاگتا ہوا لوگوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتا ہوا اور اس کو کس طریقے سے روکنا ہے اس گھٹنا کو کہ کوئی پتھر نہ چلانے پہے اس کام میں دوڑ رہا تھا روک رہا تھا چلہ رہا تھا پولیس والے میرے ساتھ تھے اسوک سکلا اس سمیسیو ہوتے تھے جو اس سمیس آید فیرو جاباد کے ایس پی ہیں وہ دوڑ رہے تھے ساتھ میں پولیس والے دوڑ رہے تھے اور یہ سارا درشت میرے پتا جی دیکھے اور انہوں نے دیکھا کہ قریب پچاس میٹر پہلے ٹرین رکی اور ہم لوگ رکے اور وہاں پہ پھر یہ پتھر باجی وغیرہ ڈانٹ بگڑ کے میں نے بند کر آیا اور پھر اس دن آئے تو پھر انہوں نے بڑی ڈانٹ لگائی اور ماتا جی سے بولا کہ یہ جو ہے اب میں اس کو برداس نہیں کر سکتا کیا سوچ کے اس کو کیو جھار بھیجا تھا پڑھنے اور کمبکت واپس آ کے کیا کر رہا ہے اور یہ کسی دن اس کا جیون جائے گا اور ایسے ویسے بڑا بہت بگڑے ڈانٹ کیے تو پھر ماتا جی نے ہمارے مجھے یاد ہے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے اور ہم لوگ کمار ہیں ٹھیک ہے ایک بچہ اگر اس راستے پر ہے تو اس کو کر رہا ہے کیسے کیا وہ گھر میں دلیپ کمار ہمتا بچن ٹائم کا سین ہوتا تھا سین ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیتا جی بھی بہت پریم کرتے ہیں آج بھی ان کو وہ اس طرح کے وقتی ہیں کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ بھئی مجھے کسی جگہ پہ رات میں دو بجے پہنچنا ہے بائی روڈ جا رہا ہوں تو وہ تک تک جاگتے رہتے ہیں جب تک خبرنا اور دو بجے فون کریں گے پہنچ گئے اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ تو یہ ان کا لگاؤ ہے ماتا جی کی اپنی ایک الگ سوس تھی سرو سے کہ بھئی ٹھیک ہے اچھا کام کر رہا ہم لوگ گرڈو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک کر رہا ہمارے بھائی پڑھنے میں اچھے تھے چھوٹے والے تو وہ یو ایس میں نوکری کرنے لگے ان کی وائف بھی یو ایس میں سائنٹیسٹ ہیں تو مطلب پریبار پہ کوئی ایسا آرثک سنکٹ نہیں تھا جمین ہماری گاؤں میں ہے تو وہاں سے اناج وغیرہ آ ہی جاتا تھا کھیتی ہوتی تھی آج بھی پوری کھیتی جو ہے پیتا جی سوئیم دیکھتے ہیں تو مجھے اس معاملے میں میں صحبہ کے سالی رہا کی فیملی کا سپورٹ ملتا رہا ورنہ میں کر نہیں سکتا تھا اتنا سارا کام اتنا لمبا سفر اگر تین کر پایا تو نشت روپ سے پریبار کا بہت بڑا سہیوگ اس میں رہا تو جیسا آپ کا اور آپ کے پتا جی کا رہا تو آپ کا بیٹا ہے اتھکرش اور بیٹیا ہے بھرتی کا تو آپ لوگوں کی بیچ ویسا ہوتا ہے کچھ کی آپ نے بلکل فری ہنڈ دے رکھا ہے ہم نے بہت پیٹائی کھائی اپنے باپ سے تم لوگوں کو جو کرنا ہے میں نے فری ہنڈ دے رکھا ہے میں کوئی چیز روکتا نہیں ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اپنے حساب سے ان لوگوں کو بھی نرنے لینے کا حق ہے جو جس چھیتر کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جیسے کام کرنا چاہے اپنی جندگی جس طرح سے جینا چاہے جو کچھ اچھے ایڈوائز جب بھی ہو سکتا ہے میں دیتا ہوں کوسس کرتا ہوں لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ سوطنت روپ سے اگر کسی وقتی کو کام کرنے دیا جائے تو وہ جیون میں آگے جائے گا اور اس میں روڑا نہیں بننا چاہیے لیکن آپ یہاں آ کے اتر پردیش میں تمام لوگوں کے لیے روڑے اٹکانے کا کام کرنا ہے میں جو سچ ہے وہ بتانے کا کام چلیے پھر سچ بتائیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آر ایل ڈی کے چکر میں آپ کا کھیل بگھڑ گیا سپا کے ساتھ سچ ہے یہ اخلے سیادو جی جواب دے سکتا ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ٹھیک ہے آپ کے دوست اشوک سنگھ کہتے ہیں بیکار چلا گیا راجنیت میں بڑھیا گانا گاتا تھا گزل وزل اور اسی میں بھی کریئر بنا سکتے تھے اور آج کل بھی ایک دن میں رات میں پڑھائی کر رہا تھا تو میری میں نے کوئی ٹوٹر پر چیک کیا تو وہ ایک ٹوٹر اسپیس چلا تھا اس میں آپ گانا گا رہے تھے دیکھیں میں سورب جی دل سے ایسا مانتا ہوں کہ سنگیت جو ہے وہ جندگی کے تناہوں کو دور کرنے کا سب سے اچھا مادم ہے اور جس کے جیون میں سنگیت نہیں ہے جس کے جیون میں میوزک نہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ تھوڑا پھر نیرس جیون ہو جاتا ہے آپ ہی اسے پرباوت ہو کہ کیجریوال صاحب وہ انسان کا انسان سے وہ بھائی چاہتا ہے نہیں وہ پہلے سے کرتے رہے یہ اس معاملے میں ہماری ان کی سامیتہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں آپ ان سے لا گناہ بہتر گاتے ہیں نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سنگیت پریمی ہے میں بھی سنگیت پریمی کیجریوال جی میری ٹکر کے بے سورے ہیں گانا گانے کے معاملے میں نہیں لیکن سنگیت پریمی ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ کرانتیکاری گیت کئی گیا ہے تو انہوں نے اسپیسلی ایک کیسٹ بنوایا تھا ہمارا ایک سیڈی بنوایا تھا کہ بھائی یہ سارے وہ اٹھائیس منٹ کا ہے پڑا بھی ہے یوٹیوب پہ کئی گانے ہیں جس میں میں نے خود سے کرانتیکاری گیت اسے گانے میں آپ کرانتیکاری گانے نہیں گا رہے تھے گجلے اور رومانٹک گانے گا رہے تھے مجھے یاد ہے میں بتا دے تا ہوں کون سے گانے گا جی بتائیے جیون کے دن چھوٹے سہی سر یہ گانے کو کویتا کی طرح نہیں پڑا جاتا گا کے بتایا جاتا جیون کے دن چھوٹے سہی ہم بھی بڑے دل والے کل کی ہمیں فرسط کہا سوچیں جو ہم مت والے جی بات ہے اچھا یہ بتائیے اور سوچ کے بتائیے اتراخنڈ میں سی ایم کا چہرہ کرنل کوٹیال کو ڈیکلیئر کر دیا یو پی میں بھی بول دیتے ہیں سنجھے سنگھ ہوں گے سی ایم ستہ میں آئے تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی کوئی غلط فہمی پال کے راجمیتی نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے کرنل کوٹیال نے پال رکھی غلط فہمی نہیں کرنل کوٹیال انہیں غلط فہمی نہیں پال رکھی ہے وہ ہر طریقے سے یو کی کنڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ اور میں ابھی اگر یہ کہوں کہ میں کوئی سی ایم کی لڑائی میں ہوں اتر پردیس جیسے چار سو تین ویدھان سبا کے راجمے تو یہ میرے خیال سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کی خیالی پولا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو میں کبھی ایسی راجمیت کے اندر گلت فہمی پال کے نہیں رہتا ہوں پر یہ تو عام آدمی پارٹی کی سٹیٹیجی کا حصہ ہے نا کہ سی ایم فیس پروجیکٹ کرو نعرہ دو پان سال کیجریوال ٹھیک ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ سٹیٹیجی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ دوہزار چودہ میں سارے دیس کے اندر چناؤ لڑنا وہ ایک سٹیٹیجیگلی غلط فیصلہ تھا تو اسی لیے اس چناؤں میں اگر مان لیجئے عام آدمی پارٹی گوہ اترکھن میں سی ایم فیس کے ساتھ جا رہی ہے پنجاب میں ابھی گوشت ہونا ہے یو پی میں گوہ میں گوشت کر دیا آپ نے سی ایم فیس گوہ میں چلیے آپ انٹرویو میں کر دیجئے آپ پول دیا ہے تو نہیں مطلب میرا یہ کہنے کا آرت ہے کہ راجیوار سرکار بتا ہی دیجئے کچھ کے ایک آتھ تو اس لیے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں آپ نے ایم فیس کو لے کے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی نہ میں جلدباجی میں ہوں نہ ایسی کسی چاہت میں ہوں کہ کوئی سی ایم کا فیس مجھے ڈیکلیئر کیا جائے نہیں کیا جائے اچھے کارکرتہ کے روپ میں پارٹی کے لیے کام کرتا رہا ہوں سرو سے ابھی بھی کر رہا ہوں آپ یہ پریس کانفرینس والا جواب دے رہے ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آمادھی پارٹی کو ابھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ زور پنجاب میں لگا رہے ہیں بچہ کچھ گوہ میں تھوڑا بہت اتراخند میں چونکہ ابھی کوئی سمبھاونا نہیں تو سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں کہے کو کینڈیڈیڈیچر ویسٹ کریں بھوش میں جب تگڑے سے لڑیں گے تب دیکھیں گے سب کہتے ہیں سنجے سنگھ سیانے ہیں جلدی پلدی پاسا نہیں پھیکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس کو سیانہ کہہ لیجئے یا رڑنیتی کہہ لیجئے جو بھی کہہ لیجئے لیکن یہ تو کوئی آپ سے نہیں بولا ہوگا کہ ڈیڑھ دو سال سے جب سے کام کر رہا ہوں تب سے کہیں پارٹی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے یا کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ آم آدمی پارٹی چرچہ میں نہیں ہے اتر پردیس میں سنگٹھن نہیں ہے یا ہم نے بڑی بڑی ریلیاں سبھائے نہیں کی یا جلہ پانچائت کے چناؤں میں ہم نے پردرسن نہیں کیا یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ہم چناؤں میں کہیں دکھنے ہی رہے ہیں آپ ریلیوں کا ذکر کر رہے ہیں سنجے جی آٹھ جنوری ابھی زیادہ روز نہیں پیتے آپ کا ٹویٹ آتا ہے آدھ اترنات جی یو پی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار ہزار دو سو اٹھائیس ماملے ملے ہیں ٹھیک ہے ایس ہزار کیس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ریلی میں ویست ہیں آپ بھول گئے کیا سنگٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ریلیاں رد ٹھیک ہے آپ مورل سٹینڈ لیتے ہیں اس کے ایک دن پہلے آپ کے سہی ہوگی آپ کی پارٹی کے نیتا راگاو چڑھا مانسا کی ریلی کی بھیان اب بھیوڑ کی تصویریں ڈالتے ہیں تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا اومیکرون ہے جو سنجے سنگھ کو یو پی میں دیکھ رہا ہے لیکن راگاو چڑھا کو پنجاب میں نہیں دیکھ رہا ہے آرے بھائی ایچی بتائیے اگر مان لیجیے جس راج میں جس پرکار سے کیسز آئیں گے جس پرکار سے کرونا کی ستھی ہوگی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے پورے دیس میں لاگ ڈاؤن کیا کیا اس وقت ایک ساتھ پورے دیس میں لاگ ڈاؤن کرنے کی آوشکتہ تھی جب کیجری وال جی نے چٹھی لکھا کہ بھائی آپ فلائٹس بند کر دیجئے کیونکہ جب بھی کیسز کرونا کے آئے وہ باہر سے آئے ہندوستان میں پہلی بار سے لے کے اب تک تو ممبئی اور دلی سب سے زیادہ پرہاویت اس لیے رہا کہ ساری فلائٹس ویدیسوں سے یا تو ممبئی آئی یا دلی آئی زیادہ تر فلائٹس باقی راجیوں میں بھی جاتی ہوں گی میں انکار نہیں کر رہا ہوں کلکتہ میں بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی چننہی میں بھی ہوگی لیکن یہ دو سٹیٹس سب سے زیادہ پرہاویت رہے دلی اور ممبئی شہر کے طور پر ممبئی اور پورا راجی ان کا اتر پردیس میں اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو مکہ منتری کی پراتھمکتہ کیا ہونی چاہیے اگر ایک دن میں بیالیس سو کیس آ رہے ہیں تو مکہ منتری کی پراتھمکتہ میٹنگ کر کے کرونا کے روک تھام کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جائیں گے یہ ہے یا پھر وہ وہاں پہ بھیڑی کٹھا کر کے آیوڈھا میں سمارٹ فون باتنا ہے یہ آپ مجھے بتائیے اچھا آپ آیوڈھا کا ذکر کر رہے ہیں ایک بیان ہے جو آپ کے دوست منیش سعودیہ نے دیا تھا کہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں مندر مسجد کی بات تو میں تو کہتا ہوں ایک اچھی یونیورسٹی بنوالو 2018 کا بیان ہے پھر ایک ویجوال آتا ہے 13 ستمبر 2021 کا جہاں پہ وہی منیش سعودیہ اور وہی سنجے سنگھ رام للا کے درشنگ لیے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رام کی کرپا سے کیجری واد سرکار چل رہی ہے ہمارے بندلخند میں کہاوت چلتی ہے اممو میٹھے دو میٹھے سرگے کو جائے کیا ہے مسئلہ دیکھیں ایسا ہے سورب جی ایک ایک بیان اور ایک ایک باتوں کو اٹھا کے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا یہ پورا ایک ابھیان رہتا ہے اگر واسطوں میں آپ دیکھیں گے کیا بیان ان لوگوں نے دیئے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی دھرم کے پرتیاز تھا ہے دینیس سرما جی جو ان کے ڈیپوٹی چیف مینسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی ٹیسٹ ٹیوب بی بی سیتا مئیہ تھی یہ ان کے دھرم کے پرتیاز تھا ہے ہمارے مکھے منتری جی کہتے ہیں بجرنگ بلی ہنوان جی تو آدیوا سی تھے دلت تھے کہاں سے ان کو سپنے میں پتا چل گیا بھگوان کی جاتی بتاتے ہوئے پھر رہے ہیں تو ایک اچھا آپ ایک چیز بتائیے کہ کہیں کسی انٹرویو میں کسی باتچیت میں کسی سندر میں کوئی بات کہی گئی ہو اس کو آپ توڑ مروڑ کر کے یہ تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ مندر وہاں بننا نہیں چاہیے سپریم کورٹ کے آدیس میں مندر بندا ہے کون دیس میں اس کا ویروت کر سکتا ہے آپ کہہ رہے کہ یہ بی جے پی کی پروپاگینڈا مشین آپ کو ٹارگٹ پہ لے رہی ہے کئی بار کئی چیزوں کو لے کے کی منیسی سودیا نے یہ بول دیا آروند کیجریوال نے یہ بول دیا سنجے سنگھ نے یہ بول دیا بھئی تم کیا کرتے ہو بتاؤ نا سیتہ میہ کے خلاف تمہارا ایک مکہ منتری بیان دے ابھی ان کے ساتھ کہ سنجے نساد جی کا بیان سن لیجیے کتنا آپ مانجنگ بیان دیا کیا بولے سنجے نساد بھگوان رام کے بارے میں بولا ہے ماتا کے بارے میں بولا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ کے چینل پہ تو آپ دیکھیں ان پہ کیا کروائی کر رہے ہیں یہ تو میں سنجے نساد سے پوچھوں گا پوچھ لیجیے یا تو چک کرا لیجیے نہیں نہیں بالکل للن ٹاپ پہ تو دیکھیں سب سے سب پوچھ لیا جاتا ہے وہ ایک پترگار تھے خوشون سنگھ وہ ایک کولم لکھتے تھے نا کاؤو سے دوسری وہ کبیر صاحب کا جو اچھا ہے یہ آپ کا بڑھیا سسٹم ہے اچھا یہ دیکھیں میں آخری میں آپ سے آپ کے وعدوں پر بات کروں گا یو پی چناؤں کے جو آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں پر اس سے پہلے ایک رننی تھی پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ سنجے سنگھ کو پتا ہے یو پی جا رہے ہیں اب یہ شروع میں یوگی عادتنات پہ سیدھے وہ کرو یوگی عادتنات مقدمے کریں گے نیتا اور بڑے بن جاؤ گے ایسا ہے کیا ایک بھی عاروب سورب جی اگر یوگی عادتنات پہ میں نے بے بنیاد گلت لگائے ہوں تو آپ مجھے بتائیے ایک بھی عاروب کیا کرونا کی مہماری میں بھرستہ چار نہیں ہوا کیا جل جیون میں بھرستہ چار نہیں ہوا کیا کسطوروہ ودیالے میں پیسے نہیں نکالے گئے بچیوں کے نام پہ ان کے سٹریسنری کے نام پہ کیا سویٹر جوتا بستا بیک دینے کے نام پہ جو 11 سو روپے دینے کی بات کہیں آپ نے بھی وہ چیک کو لے کے کچھ بیان دیا تھا دیا تھا آپ پتہ کریے نا پچاس پرتیسط سے ادھیک میں آج بھی بولنا ہوں آپ کو پچاس پرتیسط سے ادھیک بچوں کے پریوار کے خاتوں میں پیسہ نہیں گیا 11 سو روپے کڑکتی تھنڈ میں بغیر سویٹر کے اور بغیر جوتے کے بچے گئے ہیں بتائیے اس پہ بولنا چاہیے کی نہیں پربو سری رام کے مندر کے نام پہ آپ اگر گھوٹالا اور بھرستا چار کر رہے ہیں باتیں دھرم کی بڑی بڑی کرتے ہیں یہ لوگ میں نے تو ان کے لیے نعرہ بنایا کہ سیتا مئیہ دکھی ہیں بھاجپا کے کام سے سارا پیسہ کھا گئے میرے پتی کے نام سے بھرستا چار کر رہے ہیں لوگ کانپور والوں نے لکھ دیا چندہ چوروں سے ساوڑھان تو بینر پھار گئے تھے بھاجپای لوگوں نے کہا بھئی یہ تمہارا نام لکھا نہیں کہہ نہیں مجھے پتا ہے کس کے لیے لکھا ہے یہ حالت ہے تو اس لیے ایک بھی مدہ عادی تناجی کے خلاف نہ ویکتیگت ہے نہ کوئی کبھی ملے آپ کبھی نہیں ملا کئی بار کچھ مدوں پہ سمیں بھی پہلے مانگا تو سمیں بھی ایک دو بار ان کی اور سے دیا گیا تو میں کہیں ویس تھا پھر کوئی ملنا جلنا تو چاہیے راجنیتی ویروہدیوں سے میں کوئی ایسا پرہیج کرنے والا ویکتی نہیں ہوں لیکن کوئی مدہ ہو تو ملے نا آپ نے کہا سمیں مانگا پھر کچھ ہمیں کوئی میں کوئی ایسا پرہیج رکھ کے راجنیتی کرنے والا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ جرور میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مدے میں نے اٹھایا اس کے ساچ تت رمان کے ساتھ اٹھائے ان سے کوئی ان کے خلاف کوئی ویکتیگت مدہ میں نے اٹھایا ہو تو آپ بتائیے جب آپ اچھا دوسری چیز کیا ہے ایک میرے خلاف ایف آئی آر اس پہ ہوئی کہ میں جاتی بات پھیلا رہا ہوں تو بھئی جاتی بات اگر آپ کر کے وہ تو بعد میں ان کا بیان آگیا پولیس والوں کا خودی کی نہیں صاحب گلتی سے ان کا سنجے سنگھ کا نام لکھ لیا آپ سوچ لیجئے یہ حالت ہے اترپردیس پولیس کی سی او کا بیان آیا ہے کہ وہ گلتی سے ان کا نام لکھ دیا تو ایسے مقدمے کر رہے ہیں لوگ پیار ہے آپ سے تو پیار ہے کیا کریں گے دوسری چیز جب میں نے سوال اٹھایا تو میرے اوپر ایف آئی آر کی کہ جاتی بات فیل آ رہے ہیں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی جاتی کے وقتی کو خوش اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری برادری کے اتنے ڈی ایم لگ گئے ہماری برادری کے اتنے ایس پی لگ گئے اس سے آپ کا کیا بھلا ہو گیا اپنے گھر میں اپنے بھائی کی جمین لوگ مار رہے ہیں اپنے جاتی کا نام لے لے کے ستہ میں پہنچ کے عربوں کرونوں ہجاروں کرونوں کی سمپتی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو انہی جاتی بات جاتی بات کے نام پہ گمراہ کرے جا رہے ہیں تو میں نے یہی سوال اٹھایا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار اگر ایک جاتی کا بھلا کرنے کے نام پہ سارے کام کرنے کی کوسس کرتی ہے کچھ عدیقاریوں کی پوسٹنگ کرا کے دکھانے کی کوسس کرتی ہے کہ بھائی ہم تو تھاکور وادی ہیں یا کس یادو وادی ہیں یا تھاکور برامہ وادی ہیں یا دلیت وادی اگر جو ایسا پریاس کرتا ہے کوئی تو کہیں نہ کہیں اس سماج کے اپرتی نفرت پیدا کرتا ہے دوسروں کے مند میں ایک کاؤنٹر پولرائیزیشن لوگوں کو ہر جگہ بٹھانا بند کیجئے تو میرا مقصد کوئی تھاکوروں کو اپمانیت کرنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ساودھان ہو جاؤ کل کوئی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے خلاف ایک نفرت انعوسک سماج میں پھیلے گی بھئی ہم اس تمام ایسے لوگوں کی ہم ان کو سر جھکا کے نمن کریں گے جو اپنے آئی ایس بیٹی کے آئی ایس بیٹے کا جو ہے کہ شادی بغیر دہج لیے کریں تھاکور ہیں یا برامبھن ہیں یا کسی بھی جاتے ہیں وہ کام تو نہیں کرتے لوگ ساری جاتی شرشتہ تبھی آ جاتی ہے سامنے اس میں جاتی بات کر کے دکھائیے ہم تھاکور ہیں اور ہمارا بیٹا آئی ایس ہے اور ہم جس بھی تھاکور کی بیٹی سے شادی کریں گے تھاکور کی بیٹی سے کیوں کریں گے جس سے بھی کریں گے ایک بھی روپے دہج نہیں لیں گے آپ یہ دکھائیے اس میں تو جاتی بات نہیں دکھاتا کوئی چک جانے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اس کے پاس کیا کارو کا کھا جانہ ہے کیسے وہ کامکس میں ہوتا تھا یہ پھری دیں گے وہ پھری دیں گے ایسا کر دیں گے وہیسا کر دیں گے وہ لیں تیس سب زباگ دکھا دیتے ہیں کہ بیروزیاروں کو دس لاگ نوکری نوکری نہیں ملے گی تو پانچ یار روپے پرتمام ہتتا تین سو یونٹ بجلی فری یہ فری وہ فری اچھا جتنے فری کا وعدہ اب تک ہم لوگوں نے کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو آج تک نہ کیا ہو اگر ہم نے کہا کہ ہم بجلی فری دیں گے تو ہم نے ڈلی میں بجلی فری دیا اگر ہم نے کہا کہ ہم پانی فری دیں گے تو ہم نے پانی فری دیا ہم نے کہا کہ ہم سکشا فری دیں گے تو دیا ہم نے کہا کہ ہم سکشہ کے چھیتر میں بدلاؤ لائیں گے تو وہاں کے سکولوں کا قائع کلپ کر کے ہم نے دکھایا وہاں کے سکولوں کے ریجلٹ پرائیبیٹ سکول سے بہتر آتے ہیں سرکاری سکولوں کے ریجلٹ اگر ہم نے کہا کہ ہم محلہ کلینک بنائیں گے العاج کرائیں گے لوگوں کا اچھے سے تو کر کے دکھایا ماتہ و بہنوں کے لیے بس کیا طرف فریقی تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں فری دیں گے تو اس کا مطلب ہم دیں گے اس میں کہیں جھونٹی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے نمبر ایک اب آپ نے سوال پوچھا کہ بھئی کون سا پٹارہ ہے آپ کے پاس کوئی پٹارہ نہیں ہے جنتا کا ہی پیسہ ہے اس کا صد اپیوگ کرنا ہے یا دور اپیوگ کرنا ہے اس کا صد اپیوگ کرنا ہے یا اس میں لوٹ کرنی ہے ارون کیجریوال کے موڈل میں جنتا کے پیسے کا صد اپیوگ ہے اور وہ کیسے اتر پردیس میں ہو سکتا ہے وہ دو منٹ میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب ہم نے کہا کہ ہم تین سو یونٹ بجلی فری دیتے ہیں دیں گے سرکار بننے کے بعد تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے اتر پردیس میں تین سو یونٹ بجلی فری تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے بھوگتاؤں کی جو سنکھیا ہے وہ دو کروڑ ستاسی لاکھ وہ جو تین سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی دو سو یونٹ کرتا ہے کوئی سو یونٹ بھی کرتا ہے کوئی ڈیٹھ سو یونٹ کرتا ہے کوئی دو سو پچھتر یونٹ کرتا ہے کوئی تین سو تک کرتا ہے ان کے سب کے جو بلاتے ہیں یعنی تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے ابھوکتاؤں کے جو سالانہ بجلی کے بلاتے ہیں وہ آتے ہیں ماتر انیس ہجار کروڑ روپیہ پانچ لاکھ ہسی ہجار کروڑ کے بجٹ سے انیس ہجار کروڑ روپیہ نکال کے آپ ان سارے بجلی کے ابھوکتاؤں کو تین سو انٹ بجلی فری دے سکتے ہیں نمبر ای دوسرا آ گیا آپ نے کہا پانچ ہزار روپے مہینے کا چونتیس لاکھ بے روجگار ایمپلائمنٹ ایکچینج میں درج ہیں اوتا قدیس کی یہ سرکاری آنکھڑا ہے دیکھ لیجئے اس میں کہیں جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں سترہ سو کرون روپے پرتما ان لوگوں کو بے روجگاری بھتہ دینے میں لگے گا اگر ہم پانچ ہزار روپے دیتے ہیں اور سال کا بیس ہزار چار سو کرون روپے تو پانچ لاکھ اسی ہزار کرون روپے میں سے دو بڑے ورگ کو یعنی کی نوجوانوں کو بے روجگار نوجوانوں کو اور بجلی کے بھوکتاؤں کو ساری چیزیں فری دینے میں اور سہیوک کرنے میں انتالیس ہزار کرون روپے کا خرچائے گا لگ بھگ چالیس ہزار کرون جتنا پیسہ للیت موڈی بیجے مال لیا محول چوکسی نیرو مودی اکیلے لے کے بھاگ گئے تو اگر آپ بجٹ کا صدوپیوک کریں تو وہ کہیں نہ کہیں ان ساری یوجناوں کو آپ پورا کر سکتے ہیں اور دو طرح کی ارتفع وستہ ہے ایک ارتفع وستہ تو یہ ہے کہ بینک سے پیسہ نکالیے اور اٹھا کے چند پونجی پتیوں میں آپ مانٹ دیجئے اور بعد میں وہ لوٹ کے ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جائیں کسی دوسرے دیس کی ناغرکتہ لے لیں دوسری ارتفع وستہ ہے کہ انہی پیسوں کو آپ نوجوانوں میں ماتوں بہنوں میں یا لوگوں کے صحیحیوگ میں آپ دیجئے ان کی جیب میں پیسہ جاتا ہے تو وہ باجار کی ارتفع وستہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں پرچیجنگ پاور ان کی تھوڑی بہت بڑھتی ہے تو پیسہ گھون کے آپ کے باجار میں آتا ہے آج بھی ایک ابھوکتا سامادگری جو ہے اس کی بڑی خرید جو ہے وہ گرامیل چھیتروں سے ہوتی ہے تو اس ارتفع وستہ میں کہیں نہ کہیں ان کا صحیحوگ ہوگا جب ان کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو باجار کی ارتفع وستہ بھی ٹھپڑ جائے گی کچھ دنوں کے بعد مہنگائی کی مارہ الگ سے لوگ جھیل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو فری 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 والا آروپ ہم لوگوں کے اوپر لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ جنتہ کی درشتی سے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اگر ان کو ان کی مول بھوت جرورتیں سکھا سواست بجلی پانی نیونتم داموں میں یا فری میں ملے تو ایک تو مہنگائی کی بڑی مار سے وہ بچیں گے اور دوسرا جو بچت ان کے پاس ہوگی وہ باجار کی ارتفع وستہ میں کہیں نہ کہیں آئے گا جم گھٹ میں یہ باتچیت یہیں ٹھہرتی ہے آپ نے سنجے سنگھ کی راجنیتک جیون اور ان کی پارٹی کے وائدوں کے بارے میں سنا اب آپ کی باری ہے کیونکہ لوگتنطر میں سارا کھیل آپ ہی کا ہے جتنے جنتر منتر ہیں جتنے کلندر بننا چاہتے ہیں سب آپ کے نام کی کول کھاتے ہیں آپ بتائیے آپ ان کے جوابوں سے کتنے سنتوشت ہیں جم گھٹ میں ہم لگاتار ستہ کے دعویداروں کو بلاتے رہیں گے اور آپ کے حصے کے سوال پوچھتے رہیں گے سنجے سنگھ جی آپ نے اتنا سمیہ دیا بہت بہت دھنیواد موسیقی میں بہت دیا آپ کھو چیہ کے دعوید工 آپ کھو چیہ کے دعوید میموže موسیقی